بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السد سعودی ربیہ دمام سٹی سے اس وقت میں بتا دوں کہ لائیو لکیشن ہماری کیا ہے جس بائی سے ہم انٹریو کر رہی ہیں یہ کس اگزیکٹ جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ ہے دمام سیکو مارکٹ جو کہ ٹیلی من اشارہ ہے اس کے بلکل قریب ہیں اشارے کے بلکل قریب ہیں سٹی فلاور کے ساتھ ہیں یہ بائی کیا کرتے ہیں اور کس کنٹری سے ان کا تعلق ہے ہم یہ آپ کو ساتھ وضاحت کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اپنے بائیوں کے یہاں پر سعودی ربیہ انٹرویوز کرتے ہیں بہت سارے دوستوں اور بائیوں کے کیا وہ واقعی کام پر جاتے ہیں یا کیسے حالات ہیں یہ وہ کیا بتاتے ہیں مطلب ہم کام پر جاتے ہی نہیں ہیں یا ہمارے پاس کام ہے ہی نہیں اگر وہ کوئی دس ہزار ریال بھی کما رہا ہے مہینے کہتے ہیں اور پانچ ہزار ریال بھی کما رہا ہے نا تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے پاس کام ہی نہیں ہے کام کے حالات بلکل ٹھیک نہیں ہیں تو بھائی جن جس طرح کہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کوئی ایک ہزار ریال بھی کمارہ ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ کام نہیں ہے جس طرح کہ یہ بھائی کہتے ہیں چار سال سے سعودی ریبیہ کندر مقیم ہے جانے کا کہا تو بولتے ہیں نہیں جانا نہیں چاہتا میں یہاں پر بہت ہی خوش ہوں لیکن ابھی تک یہ شادی نہیں کی غیر شادی شدہ ہیں اور یہاں پر یہ کیا کام کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اثر کے بعد جب سعودی مطلب کچھ سمان بیٹھتے ہیں روڈ کے ساتھ یہاں مطلب اپنا کوئی سٹک بغیرہ یا کوئی بھی موبائلوں کے چیزیں یوں ہینڈ فری بیٹھتے ہیں نا ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور بیس ریال ان سے لیتے ہیں شام تک یعنی ان کے ساتھ جو مسال کے طور پر میں اپنی کنٹری سے نیا آیا ہوں تو ہم یہاں سے کچھ چیز خریدنا چاہتے ہیں دس ریال کی پانچ ریال کی تو مجھے سعودی کی مطلب سمجھ نہیں لگتی ہے عربی کی سمجھ نہیں آتی خریدنے میں چیز مشکلات پیدا ہوتی ہے تو یہ ساتھ بھائی ان کے تعاون کرتے ہیں اور چیز ان کی بیٹھ دیتے ہیں مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی سامنے والا ہمارا ایشیای بھائی کیا کہتا ہے تو اس میں یہ مدد کر دیتے ہیں بیچنے میں آسانی کر دیتے ہیں اس لئے یہ پانچ سے دس ریال کی چیز بھیتے ہیں وہ تشام تک ان کو یعنی بیس ریال ملتے ہیں یہ کام ان کے پاس نہیں ہے اس لئے بلتے ہیں کہ میں یہاں پر کام کرتا ہوں انڈیا یوپی سے ان کا تعلق ہے ہمارے دوست بیارے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں عمرہ یہ کیا ہے چار سال کے اندر اور دوسرا کی تیاری کر رہے ہیں دوسرے عمرے کی تیاری کر رہے ہیں بولتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ آنے والے وقت میں اللہ نے چاہا تو میں ضرور عمرہ کروں گا میں جس طرح آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں کھڑا ہوں لائیو ٹیلیمن اشارے کے اوپر جو میں نے آپ کے جسٹ شیئر بھی کر دیا ہے اور ہمارے جو دوست بھائی کہتے ہیں کہ کام شام نہیں ہے تو میں آپ کو بزاد کرتا چلوں کام ہے الحمدللہ ان کے پاس ہے جو کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں جو کفیلوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو جسٹ آزاد کام کرتے ہیں پہلے کی نسبت ابھی کام کام ہے یہ واقعی بات صحیح ہے لیکن ازاد بندے والوں کے لئے پریشانی ہے کمپنیوں میں کام کفیلوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں اسی کے ساتھ مجھے جازت اللہ حافظ